دیوانا بےہدی میں بڑی بات کہہ گیا ایک حشر کی گھڑی کو ملاقات کہہ گیا پہلا ترب شناس بڑا سنگ دل تھا دوست چیخیں تھی جن کو جھوم کر نغمات کہہ گیا زیوکار مجھ سے کب لانے والے مقررین نے بہت جھوم جھوم کر دعا کے حق میں بے بنیاد اور منگھڑت کہانیاں سنائی اور اس معزز ایوان کو گمراہ کرنے کے لاکھوں جتن کیے مگر شاید یہ بھول گئے تھے کہ پیش کردہ قرارداد دعا یا دعا جس میں لفظ دعا سے مراد التجا جبکہ دعا سے مراد کوشش ہے دراصل آج کے دور کا سب سے بڑا علمیہ ہے زیوکار دعا کی دلیل کھوجی جائے تو دستور حیات قرآن پاک نے آج سے چودہ سو سال قبل دعا کی اولیت کو مسترد کرتے ہوئے دعا کو برطری بخشی ارشاد باری طالع ہے لائسا للانسانی اللہ ماسا زیوکار اگر یہ اس بات سے انکار کر جائیں تولاکم دینوکم ولی الدین اور صدریالی وقار اس طرف سے آ کر بدر کے حوالے دینے والوں کو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آؤ میرے ساتھ چلو میں بدر کے اس پہلو سے متعرف کرواتا ہوں کہ فاتح دو جہان نماز فجر سے لے کر میدان بدر تک گھڑ سواروں اور تیر اندازوں کی صفحیں درست کرنے تک سجدے میں نہیں گرے تھے اور نہ ہی دعا کی بجائے دعا کی تھی اور زیوکار چلیے وہیں سے غزوہ احد میں کہ جہاں دعا کے مارے پچاس تیر انداز دواب بھولے تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا صدریالی وقار اب چلیے چلیے دس محرم کو کہ زیوکار جہاں ہانوادہ رسول دین اسلام کی سربلندی کی حطر اپنے کمبے کو قربان کرنے کے لیے کربل کی زمین خریدتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تُو مسلمہ ہو تو تدبیر ہے تکبیر تیری تُو مسلمہ ہو تو تدبیر ہے تکبیر تیری صدریالی وقار آپ تو جانتے ہوں گے کہ جنت سے خروج آدم سے لے کر ان کے عرفات تک آزانِ ابراہیم سے لے کر پرندے کے کترہ کترہ پانی گیرانے تک سب دوا ہی دوا ہے تو میں اپنے محالفین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دعا سے سب ممکن تھا تو خلفہ راشتین نے جنگیں کیوں لڑی سلطان محمود غزنبی نے ہون کیوں بہایا سلطان علی ٹیپو نے تلوار کیوں اٹھائی زیوکار میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جواب دیں ایڈیسن نے تاریں کیوں جوڑی گراہم بیل نے ٹیلی فون اجاد کیوں کیا تو پھر نیوٹن پاگل تھا آئنسٹائن جاہل تو میرے یہ فاضل دوست جو ڈھنگ سے بات تک بنا نہیں سکتے یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ اداکاری رکس اور لجاجت کا سہارا لینے والے آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوا کی کوئی اہمیت نہیں تو زیوکار میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر درسگاہیں مسمار کر کے ڈاکٹرز انجینئرز وکلا اور رہبر پیدا کرنے کی بجائے چند روپیوں کے عوض دھیروں دعائیں دینے والی اور دے دے رے بابا دے دے کی صدائیں لگانے والی قوم پیدا کی جائے پھر ڈاکٹرز ہسپتالوں سے اٹھا کر بابا بنگالی اور بارود والی سرکار کی آستانیں قائم کیے جائیں تو پھر سب کا بھلا سب کی حیر زیوکار دفاعی نظام کو حتم کرتے ہوئے میرے انفاظل دوستوں کے ہاتھوں میں تعویز اور پھونکوں سے بھری ڈبیاں تھما کر سرحدوں پر دشمن کا مقابلہ کرنے بھیج دیا جائے یہ مواصلاتی نظام بند کر دیا جائے پی ٹی وی بند کر دیا جائے یہ سڑکیں اکھار دی جائیں پل گرا دی جائیں اور سب سے بڑھ کر ایٹم بم اسے بھی تلف کر دیا جائے کیونکہ یہ سب دوا ہی دوا ہے اگر دعا سے سب ممکن تھا تو اس تاریخ میں جو جنگیں جو کوشش جو کاوش ہم نے دیکھی وہ ہمیں قطن نہ ملتی کہ اس طرف سے دیے جانے والے دلائل سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے اجداد پاگل تھے جنہوں نے لاکھوں جانوں کا نظرانہ دے کر ملک پاکستان کو وجود بخشا تو پھر کشمیری قوم تو فارغ العقل ہے کہ جو گزشتہ اکتر سالوں سے اپنی کئی جانوں کا نظرانہ دے کر اپنی ماں اور بہنوں کے اسمتیں لٹا کر آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشش اور کاوش جاری رکھے ہوئے ہیں تو میں اپنے انفاظل دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعا دعا کے بعد کی شئے ہے اور ابھی بھی ابھی بھی وقت ہے لئیسہ لیل انسانی اللہ ماسہ پر ایمان لیائیں وگرنا وگرنا ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا ایسا نہ ہو کہ تم بھی مدعوہ نہ کر سکو ایسا نہ ہو کہ تم بھی مدعوہ نہ کر سکو گرناتا ہیا ہے وگرناتا ہی Dank اورہم